ہائے فرنز اور آج ہم بات کریں گے کیگلیاری اور ٹورینو کے بیچ میں جو سیریا کا میچ ہے دیکھیں کیگلیاری اس سمیں بہت سٹرگل کر رہا ہے اور بہت حیرانی کی بات ہے کیونکہ جس ٹائپ کے پلیئرز ان کے پاس ہے فوروڈز ہیں اور اس سمیں وہ سیکنڈ لاس پوزیشن پر ہے اور یہ کافی ایک حیرانی والی بات ہے کیونکہ کافی سٹرونگ پلیئرز ہیں کافی اچھا ٹیک کرتے ہیں لیکن ان کا ڈیفنس اتنا خراب ہے کیگلیاری کا کہ وہ اتنا سٹرگل کر رہے ہیں دیکھیں پندرہ میچز میں انہوں نے سولہ گول کی ہیں جو کی ایک سامانی جنک ریٹرن میں بولوں گا لیکن انہوں نے انتیس گول گنسیڈ کی ہیں اور اس وجہ سے کیگلیاری اس نائنٹین پوزیشن پر ہے اور وہ صرف ایک سالرین ٹیناج اور بوٹن دلیگ اس سے صرف ایک پوائنٹ اوپر ہے اور کیگلیاری نے لیکن ان کے لئے تھوڑی سی چیز کیا بیٹر ہے ابھی بھی ان کے اوپر خطرہ بہت ہے لیکن اس سمئے وہ سپیزیا جو سیونٹین پوزیشن پر ہے ریلیگیشن سے جسٹ بہر سا تین پوائنٹ پیچھ ہے لیکن اگر یہاں پر تورینو کو اگینسٹ وہ اچھی پرفارمنس دیتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ کافی بیٹر پوزیشن پر آ جائے گی وہیں پر آپ تورینو کی بات کریں تورینو دیکھیں اٹھاروی پوزیشن پر ہے پندرہ میچز میں اگر آپ ہماری اس گیم میں مانیں اور کچھ بھی سمجھیں تو ہمارے حساب سے اس گیم میں 2-2 ہونے کی آشنکہ یا پھر کیا کلیاری شاید اس کو 2-1 ایج آؤٹ کرے کیونکہ وہ کافی فاسٹ کھلنے کی کوشش کرے گی اس میچ میں تو چلیے ٹیم بناتے ہیں ٹیم بنانے سے پہلے کچھ کچھ آپ کو میں لائن اپس کا یہ بتا دوں کی کون سے پلیئر انجرڈ ہے کون سے نہیں ہے تک کہ آپ ان کو کنسیڈر نہ کریں وہ ہم جیسے جیسے ٹیم سیلیٹ کرتے رہیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تو دیکھیں ہم لوگ ابھی کیپر لے رہے ہیں تورینو کا ایون دو کریگنوں کے پاس سیو کرنے کے موقعیں بہت ملتے ہیں کیگلیاری کے لیکن ہمیں لگتا ہے کیونکہ یہ کیگلیاری کا ہوم میچ اور یہ کوشش کریں گی کچھ بھی کر کے اس میچ میں کافی فاسٹ کھیلیں کافی گول سکور کریں کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی کیگلیاری کے پاس فوروڈز کافی اچھے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ تورینو کے کیپر کے پاس سیو کرنے کے بہت موقعیں ملیں گے دیفنڈرز کی بات کریں دیکھیں ہم نے سب سے پہلے تورینو کے دو دیفنڈرز ہم نے جو چوس کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک ہم نے کیا ہے بریمر دیکھیں بریمر کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ سب سے زیادہ انٹرسپشنز پر مچ بریمر کے نام پہ ہے تو جو کی ہے 3.9 انٹرسپشنز پر مچ اور انٹرسپشنز کے پوائنٹس ہوتے ہیں ٹریم ٹریم ٹیلیون میں ٹیکلز میں انہوں نے 2.1 کیے ہیں پر مچ اور کافی بیٹر اٹیکنگ میں بھی رہتے ہیں کلیرنسیز بھی 3.7 کیے ہیں تو دیکھیں یہ ایسے پلیر ہے بریمر جو آپ کو کافی پوائنٹس دیں گے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیفینسیف کی اور آپ اگر اٹیک میں بھی دیکھیں تو چودہ گیمز میں دو بول ایک assist کرنا ایک بہت اچھا ریٹرن ہے تو ان کو آپ ignore نہیں کر سکتے ہیں وہیں پر ہم نے جن جی کو بھی لیا ہم نے ان کو کیوں سیلیٹ کیے کیونکہ اگر آپ ان کے ٹیکل سیکھیں 2.1 ٹیکل پر مچ 1.7 انٹرسپشنز اور 2.8 کلیرنس تو یہ بھی ایک بہت اچھا ریٹرن ہے ججی کا اور ان کو بھی ہمیں لگتا ہے کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے حالانکہ بہت لوگوں نے آئینہ کو بھی لیا ہوا ہے آئینہ اور ججی میں آپ کسی کو بھی لے سکتے ہیں دونوں ہی اچھا ریٹرن دے سکتے ہیں اب آپ کے اگر کسمت اچھی رہی تو آپ کے دیفنڈر زیادہ چاہ پر فارم کریں گے لیکن سٹیٹس کے حساب سے دونوں دیفنڈرز میں اتنا کوئی ڈیفرنس ہے نہیں کہ آپ ایک کو پک کرو اور دوسرے کو نہ کرو تیسرے جو ہم نے کیگلیاری کے پلیئر لیا ہے جو دیفنڈر لیا ہے اس میں ہم نے کسیرس کو لیا ہے دیکھیں کسیرس ایک ویٹرن دیفنڈر ہے بڑی سے بڑی ٹیمز کے لیے بہت سالوں تک کھیلتے آئے ہیں اور چونتیس پرشی ہیں ویٹرن ہے لیکن انہوں نے اچھا پر فارم کیا ہے گیارہ مچز ٹوٹل کھیلیں جس میں ساتھ سٹارٹ کی ہیں جس میں ایک گول ایک اسسٹ کیا ہے اور اگر آپ ان کی بات کریں ان کے دیفنڈسیف کانٹریبیوشن کی تو وہ بھی کسیرس کا کافی اچھا رہا ہے اور کیونکہ انہوں نے بھی 0.8 ٹیکلز کی 1.1 انٹرسپشنز پر مچ کیا ہے تو ایک اچھے دیفنڈر ہیں اور اس وجہ سے ہم نے ان کو ٹیم میں جگہ دیئے باقی تو دیکھئے آپ لوگ بہت اچھے اچھے پلیئرز ہیں ٹیم میں بھی اور میبی لائن اپس اناؤنس ہونے کے بعد ہمیں کوئی ایسے لائن اپس ایسے ملے جو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ پلیئرز سٹارٹ کریں گے کی نہیں کریں گے تو اسی لیے آپ کوئی چیز کو گیارنٹی کے ساتھ نہیں لے سکتے اور اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر ان پلیئرز کو سیلٹ کیا ہے اور دوسری بات میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پریڈکشنز ہمارے بھی ہوتے ہیں دیکھئے کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا وہ کسی کو نہیں بتا لیکن اگر آپ سٹارٹس کے ساتھ سے ٹیم کو بیک کرتے تو آپ کی ٹیم اچھا ہی پرفارم کرتی ہے اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم لوگ مٹفیلڈز کی بات کرتے ہیں دیکھئے ہم نے یہاں پر پوبیگا کو کیا ہے دیکھئے پوبیگا کو کرنے کا بھی کارن یہ ہی ہے کہ پوبیگا نے لاسٹ میچ میں بھی گول کیا تھا ٹورینو نے جب بہت جلتی 2-0 کی بڑھا تمپولے سے لے لیتی حالانکہ وہ اینڈ میں 2-2 ہو گیا تھا اور اسی گیم میں آپ کو میں بتا دوں جو نیچے نام لکھا ہے ویلفرٹ سنگو ان کو ریڈ کارڈ ملا تھا تو آپ ان کو پلیز کنسیڈر نہ کریں وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوگی تو اس میچ میں سب سے پہلے گول ٹومسو پوبیگا نے کیا تھا اور پوبیگا کے ویسے بھی سٹرائٹس کافی اچھے ہیں ہاں پاگر ان کے پرفارمنسز دیکھیں تو انہوں نے 3 گول 2 اسسٹ کیے ہیں صرف 12 میچز میں تو یہ پلیئر مسٹ ہے ٹیم میں وہیں پر ہم نے ڈینیس پریٹ کو لیا دیکھیں ابھی یہ ہمیں نہیں پتا کہ پریٹ اور جو جاکا ہے یہ دونوں ایک ساتھ سٹارٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے کیونکہ جاکا نے پیشلے میچ میں گول سکور کیا ہے لیکن پریٹ بہت اچھے پلیئر ہیں بیلجیم انٹرنیشنل ہیں ایک گول ایک اسسٹ جنہوں نے بھی کیا ہے اگر وہ سٹارٹ کریں گے ہم ان کو ضرور لیں گے وہیں پر کیگلیاری کے ہم نے میرین کو لیا دیکھیں میرین اسسٹ میں کافی اچھے ہیں کیگلیاری کے اور کیگلیاری جس نے اتنے گول نہیں کیے اس میں بھی 3 اسسٹ کرنا تو ایک ایک آفی سا مانے جنک سکور ہے ریزبین میرین کا اور ریزبین میرین آپ کو صرف اس کے پوائنٹ نہیں دیتے ہیں ٹیکلز بھی آپ دیکھیں تو 1.3 ٹیکلز پر میچ ہے تو یہ بھی ایک اچھا ایک آپ کو ریٹرن ان کا مل سکتے تو اس وجہ سے ہم نے میرین کو بھی سیلیٹ کیا ہے اور جاکہ کا میں نے آپ کو بتایا یہ ہے کیونکہ انہوں نے لاسٹ میچ میں بھی گول سکور کیا تھا لیکن اگر آپ ابھی اوورال بھی دیکھیں جاکہ کا تو شور نہیں ہے کہ وہ کتنا گیمز میں سٹارٹ کریں گے دیکھیں اب یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹھیکی سیلیکشن کیا ہے کہ آپ پیٹرو کو تو آبیسلی وہ آپ لوگ ہے جاو پیٹرو تو آئی تنک ان کے بیسٹ پلیئر ہیں پندرہ میچز میں آرٹ گول تین آسسٹ کیا اتنا بڑے ریٹرن کسی نے نہیں کیا دوسرے ہم نے کٹے بالڈے دیو کو لیا کٹے بالڈے جو ہے یہ نائجیری انڈرنیشنل یہ بہت ہی مانیویں کی لڑی ہیں فارم ان کے اتنی اچھی کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی لیکن لاسٹ میچ میں بھی کانٹریبیوشن تھا کٹے بالڈے نے تین گول ایک آسسٹ کیا ہے ٹوٹل نو اپیرنس میں اور یہاں پر اب آپ کو تھوڑا سا یہ چالنج رہے گا کہ آپ ان کو سیلیکٹ کریں یا آپ سنابریا کو سیلیکٹ کریں کیونکہ سنابریا بھی بہت اچھی فارم میں ہے لیکن کیونکہ یہ ہوم گیم ٹورینو کا ہے اور ہمیں لگتا ہے مطلب آپ کیجئے کہے گی آری کا ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ دونوں شاید سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ایک یہ ٹف گول لینے پڑے گی ان دونوں کے بیچ میں تو وہ آپ لائن اپس اناؤنس ہونے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گا لیکن گیم کی تھیم یہی رہ گی کہ اٹیک مائنڈڈ گیم ہوگا اور دونوں ٹیم گول سکورز کریں گی وہیں پر ہم نے ایک اور پلیئر جو سلیٹ کیا ہے وہ ہم نے بریکالو کو کیا ہے دیکھیں ٹورینو کے لیے بریکالو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیئر ہے انہوں نے تین گول کیا ہے نو اپیرنسز میں اور سٹارٹ جیسے وہ کر رہے ہیں جس ٹائپ سے وہ کافی فاسٹ کر رہے ہیں شارٹس پر گیم بھی وہ دو شارٹس پر گیم لیتے ہیں تو سٹرونگ پلیئر ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹیم کے لیے بڑے ضروری پلیئر رہیں گے تو یہ ابھی ہم نے ٹیم سلیٹ کیا اس میں چینجز کچھ دیفینیٹلی اس اپنے لائن اپس آنسز ہونے کے بعد کیونکہ شاید کوئی پلیئر سٹارٹ کریں نہ کریں تو لائن اپس آنسز ہونے کے بعد جو ٹیم آپ دیکھیں گے اس کے حساب سے ہی اپنے ٹیم بنائی ہے لیکن بیسٹ پارٹ اس ٹیم میں کیا رہے گا جو آگے کے آپ کے چھے سات پلیئرز ہیں میٹفیل اور اٹیک کے وہ مینلی ڈیٹرمائن کریں گے کہ اس کا سکور کیا ہوگا تھانکیو سو مچ